نہیں ہے کیا آپ کو یا سب سے پہلے قانون میں یہ ایمنٹمنٹ لانی چاہیے کہ آپ سارے صوبوں کو ایک جیسے سیٹے دے دیں تاکہ کل کوئی الیکشن اگر آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہ ہو اگر الیکشن پہلے ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ اور سندھ بلوجستان میں بات میں ہوگا تو یہ بلوجستان خیبر پختون خواہ اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادی ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ آئین یہاں پہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہر وقت یہاں پہ یہ حملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ پہ کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا لیکن پارلیمنٹ میں ہر وقت لوگوں کو جائے میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار سالوں میں جب ٹیلفون یہاں پہ ہر ایک ایم این اے اور سینیڈر کو آتا تھا وہ یہ بھول گئے ہیں کیا وہ صحیح تھا اور یہاں پہ جب آپ ٹیلفون نہیں آتے اسٹیبلشمنٹ والے تنگ نہیں کرتے تو اس پہ آپ کیوں خفا ہوتے ہیں میرے بھائیوں آپ میرے خیال میں پہلے آپ نے آپ میں جمہوریت پیدا کرو جب تک آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے جمہوریت پیدا نہیں کریں گے تو ایسے نہیں ہوگا جناب سپیکر یہ کہتے ہیں باہر سے باہر سے امپورٹڈ امپورٹڈ وہ ہوتی ہے ابھی آپ جائیں اور امریکہ کہ سینیٹرز اور کانگریسمنٹ کے ساتھ کون مل رہا ہے کون وہاں کو کونسا لیڈر امریکہ کے سینیٹر اور کانگریسمنٹ سے باتیں کر رہا ہے کوئی پاکستان کا کوئی اور لیڈر اور وہ بات نہیں کر رہا آج کل ایک ہی لیڈر وہ لگا ہو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن وہ ڈی سٹیبلائزیشن کون وہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پیکج وہ نہ ہو تاکہ پاکستانی عوام کو ریلیف نہ ملے تو وہ کون کر رہے ہیں وہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں سالمیت پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے تو میری ان سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا الیکشن ہم نے پچھلے بھی ابھی بھی جب ابھی پچھلا الیکشن ہوا تھا پشاور میں لوکل باڈیز میں تو الحمدللہ میں نے اپنے بہنوئی کو کڑا کیا تھا اور میں نے ان سب کو چوتھے نمبر پہ لائے تھا ہم جی دیتے اور پھر بھی الیکشن انشاءاللہ کر کے یہ سارے ہم پھر آئیں گے سالمی میں اور آپ باہر بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ آپ بے فکر رہے ہیں خالی جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ جیسے سیزن پالیٹیشن پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے عامریت اور ان کے خلاف اگر کوئی جنگ لڑی ہے تو ان پارٹیز